بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ہم ڈسکس کریں گے آئیکام کی سبجیکٹ اکاؤنٹنگ کو تو اکاؤنٹنگ کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آئیکام کے بعد ہماری آئیکام کی ویٹش کیا ہے آئیکام کی پریفرنس کیا ہے آئیکام کر کے آپ کدھر کو جا سکتے ہیں کیا آپ کر سکتے ہیں تو ڈیر سٹوڈنٹس پاکستان میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے آئیکیپ کے نام سے آئیکیپ انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنسی آف پاکستان پاکستان میں اکاؤنٹنگ کے بارے میں جو بھی رولز اینڈ ریگولیشن کی گورننگ ہے یا جو بھی نئے قوانین بنائی جاتے ہیں وہ سب کے سب آئیکیپ ہی گورن کرتا ہے آئیکیپ ہی ان کا رسپونسیبل ہے وہ ہی بناتا ہے تو آئیکیپ ایک بقاعدہ ادارہ ہے جو کہ پاکستان میں اکاؤنٹنگ کو لے کر چل رہا ہے ڈیر سٹوڈنٹس آئیکام کے بعد بہت سارے فیلڈز ہیں ہم اس کو بعد میں کبھی بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ آئیکام کے بعد آپ کدھر کو جا سکتے ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کدھر کو کونسی فیلڈز آئیکام کے بعد آپ بی کام کر سکتے ہیں بی اے کر سکتے ہیں بی ایس کمپیوٹر سائنس کر سکتے ہیں بی بی اے کر سکتے ہیں بہت ساری فیلڈز ہیں اور الٹی میٹری فائنلی آپ ایم کام ایم بی اے ایم بی آئی ٹی این ایم 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 این المنینب کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن سب سے جو بیسٹ ڈگری ہے وہ ہے c.a جو که آئیکیب کرواتا ہے c.a بینز dropped accountant see chartered accountant جو بیسٹ ڈگری ہے پاکستان کی میں ڈیا سٹوڈنٹس آپ کو چیلنج کر سکتا ہوں کوئی ڈاکٹر کوئی انجینئر کوئی کمپیوٹر سپیچلیسٹ اینی ون کوئی chartered اکاونٹنٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے یہ پاکستان کی بیسٹ ڈگری ہے اور اس کی سپیسیفکلی میڈل ایسٹ کنٹریز میں عرب کے جو ممالک ہے انہوں میں اس کی بہت ڈیمانڈ ہے ہائی ری پیڈ لوگ دس لاکھ سے پلس میں ہی آپ وہاں پہ جاتے ہیں آپ جاگ کریں گے تو یہ سی اے کی ڈگری کے اگر جاگ کرتے ہیں اس کے لابے اگر آپ بزنس کر سکتے ہیں آپ اپنے بزنس کی جانچ پرتال کر سکتے ہیں اگر آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں بغیرہ فرمز بنتے ہیں تو بیسٹ ڈگری ہے سی اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سی ایک روٹ ہے جس کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنے سی اے تک جا سکتے ہیں اور دنیا کی پاکستان کی بیسٹ ڈگری ہے اس کو آپ انٹرٹین کر سکتے ہیں تو یہ تو بات تھی آئیکام کو کرنے کے حوالے سے آئیکام کی امپورٹس کے حوالے سے یا آئیکام کو روٹ مائپ کے حوالے سے ہم دوبارہ نیکس لیکچرز میں انشاءاللہ کبھی پانچ یا دس منٹس نکال گے میں آپ کو دوبارہ پورا روٹ مائپ کروں گا کہ آئیکام کے بعد آپ کیا 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 کا کر سکتے ہیں کدھر کدھر کو جا سکتے ہیں آج ہم اپنا تھوڑا سا انٹرڈکشن لیں گے اپنے چیپٹر نمبر ون اکاؤنٹنگ کا انٹرڈکشن کی اکاؤنٹنگ ہوتی گیا ہے اس میں کیا کیا جاتا ہے بیسٹک اس میں کیا چیزیں ہیں تو دیر سٹوڈنٹس یہ ایک اکاؤنٹنگ کی میں نے دیفنیشن لکھی ہے اور یہ دیفنیشن کی نیچے میں نے کچھ پوائنٹس کو ہائیلائٹ کر دیا ہے یہ پوائنٹس جو ہیں یہ آپ کی فیچرز آف اکاؤنٹنگ ہیں کریکٹر سٹکس آف اکاؤنٹنگ بھی یہی چھے ہیں یہ چھے کریکٹر سٹکس ہیں کاؤنٹنگ کی یہی ساری کاؤنٹنگ ہے یہ کاؤنٹنگ کی دیفنیشن اور اسی سے ہماری جو ہے وہ کریکٹر سٹکس بھی نکلتی ہے کاؤنٹنگ کی دیفنیشن کیا ہے میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں کس کو سمارائز کرنا ہے بزنس ٹرانزیکشن کس طرح سے کرنا ہے کیوں کرنا ہے اکاؤنٹنگ کیا ہے یہ تین کام کرتے ہیں ہم اور کس کے ساتھ کرتے ہیں بزنس ٹرانزیکشن کے ساتھ اور کس طرح سے کرتے ہیں ایک خاص طریقے سے ہمارے خاص ہمارے سپیسیفک فارمیٹس بنیں گے پر فارمیٹس بنیں گے ان کے اندر رکھتے ہوئے اور یہ ہم سب کر کیوں رہے ہیں ہم کو خاص انفرمیشنز حاصل اپنے بزنس کے بارے میں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس لئے ہم کر رہے ہیں دیئر سٹوڈنٹس یہ اکاؤنٹنگ جو ہے وہ آج نہیں بنی یہ مطلب اس کا وجود ایک سال دس سال سو سال دو سو سال پانچ سال بنانی ہے یہ جب سے دنیا میں کاروبار بنا ہے تو اب اسے اکاؤنٹنگ بنی ہوئی ہے اکاؤنٹنگ اور کاروبار ساتھ اٹیچٹ ہے ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے کیوں؟ کیونکہ ہم کاروبار کیوں کرتے ہیں آپ مجھے بتائیں ہم کاروبار کیوں کرتے ہیں کاروبار کا مقصد ہوتا ہے نفع کمانا کاروبار کا مقصد ہوتا ہے اپنے سٹیٹس کو بڑھانا تو اب نفع کیسے کمائے گی؟ کیسے مجھے پتا چلے گا اگر میرا بزنس پروفٹس کمارا ہے یا لاؤسس میں جا رہا ہے تو یہ سارا کا سارا جاننے کے لیے مجھے اکاؤنٹنگ ہی کرنا پڑے گی مجھے اکاؤنٹنگ انفارمیشنز کے مطابق ہی چلنا پڑے گا پھر ہی مجھے پتا چلے پائے گا کہ میں پروفٹس میں ہوں یا میں لاؤسس میں ہوں میرے پارٹنرز کو میرے حصے در ہوں کیسے پتا چلے گا؟ میں ایکٹو ہوں گھر بیٹھوں نے کیسے بتا چلے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں تو انہیں جو پتا چلے گا وہ اکاؤنٹنگ کے ذریعے ہی پتا چلے گا تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بزنس میں اکاؤنٹنگ انتہائی ضروری ہے اور ہم اکاؤنٹنگ کیوں کر رہے ہیں کوئی گٹ سپیسیفک انفارمیشن تو ابٹین سپیسیفک انفارمیشن کس طرح سے کچھ سپیسیفک وے میں جس کے اوپر بزنس ٹرانزیکشنز کے اوپر ہم یہ تین چار کام کرتے ہیں بزنس ٹرانزیکشنز کے اوپر ہم خاص انفارمیشنز لینے کے لیے ان کو ہم فردر بان بے بان ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے ریکارڈنگ کیا ہے ریکارڈنگ مینز جرنلائزنگ اکاؤنٹنگ کی لینگویج میں ہم ریکارڈنگ کو کہتے ہیں جرنلائزنگ جرنلائزنگ کیا ہوتی ہے جرنلائزنگ مین تو پاس دی انٹری ہم انٹری پاس کرتے ہیں انٹری کے پاس کرنے کے پروسس کو ہم نام دیتے ہیں جرنلائزنگ انٹری کو پاس کرنا کیا کہلاتا ہے ڈیبٹ اور کریڈ کرنا اب یہ ڈیبٹ اور کریڈ کیا بلا ہے تو اس کو ہم انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ڈسکس کریں گے کہ ڈیبٹ کون سے چیز ہوتی ہے کریڈ کون سے چیز ہوتی ہے اس کو ہم دوبارہ اگلے اپنا نیکس لیکچر میں پوری ڈیٹیل سے ڈسکسن کریں گے تو کونٹنگ کا جو ہمارا فرسٹ سٹیپ ہے وہ کیا ہوتا ہے ریکارڈ کرنا جرنلائزنگ بنانا جرنلائزنگ مینز انٹریز کو پاس کرنا چیزوں کو ڈیبٹ اور کریڈ کی شکل میں لکھ کر اپنا پرفارم کرنا ریکارڈ کرنا ریکارڈنگ کے بعد سیکنڈ سٹیپ آتا ہے کلاسیفائنگ یہ جو جرنلز ہوتے ہیں جرنلائزنگ ہم کرتے ہیں جرنلائزنگ کرتے ہیں ہم جرنلز بناتے ہیں وہ اتنے جنہیں موٹے ریجسٹرز ہوتے ہیں بڑے بڑے ریجسٹرز ہوتے ہیں تو اس میں سے ہر ہر ایچ اور سینگل ٹرانزیکشن کی انفارمیشن گیدر کرنا کولیکٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم ان جرنلز کو مزید سپیسیفک کرنے کے لیے سمپلیفائی کرنے کے لیے ہم اس کی کلاسیفائنگ کرتے ہیں کلاسیفائنگ میں کیا ہوتے ہیں ہم لیجرز بناتے ہیں لیجرز کیا ہوتے ہیں سپیسیفک ریکارڈ سپریٹ ریکارڈ آف ایچ ٹرانزیکشن ہر بزنس کی ہر ایک ٹرانزیکشن کا الہدہ ریکارڈ بن جاتا ہے ہم تمام پرچیزرز کو الہدہ سے ریکارڈ کر لیتے ہیں کہ ہماری پرچیزرز کون کون سی کہاں کہاں پہ ادھار میں کون سی ہوئی نکت کون سی ہوئی کتنے پیسے آئے کتنے پیسے گئے کیا ہوا ہم پرچیزرزز کا ایک پورا ریکارڈ تو اب ڈیٹ وائز پھر ہم نے جو بھی چیک کرنا تو ایک ہی پیج پہ ہمارے سامنے بریف سی پڑی ہوتی تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں تو اس طرح سے ہم ہر بزنس کی ٹرانزیکشن کا ایک چھوٹا ریکسٹر بنا لیتے ہیں اور اس میں سے ہم اپنی ساری انفرمیشن دے لیتے ہیں آفٹر ریکارڈنگ اور کلاسیفائنگ تھرڈ سٹیپ سمرائزنگ سمرائزنگ کیا ہوتا ہے ہم ان تمام چیزوں کی جرنل سے ہم نے لیجرز بنائے اور لیجرز بنانے کے بعد نیکس جو ہم چلتے ہیں وہ ہم بناتے ہیں ٹرائل بیلنس ٹرائل بیلنس کیا ہوتا ہے ٹرائل بیلنس is a summary summary کس چیز کی of all business transactions summary of all business transactions ہم تمام بزنس کی transactions کی ایک بریف سا ریویو کر لیتے ہیں ایک بریف سا ون پیجر ویو بنانیتے ہیں اور اس ون پیج سے ہمیں پورے بزنس کا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس بزنس میں کتنی ٹرانزیکشن ہوئی پرچیزز ہوئی تو لمپ سم کتنے کی ہوئی سیلز ہوئی تو لمپ سم کتنے کی ہوئی ریٹرن ہوئی تو کتنے کی ہوئی ہم نے کوئی چیز خریدیا تو کتنے میں ایکسپینسز ہم نے کتنے کی ہے انکمز ہماری کتنی ہوئی تو ہمیں ون پیجر انفارمیشن جو ہے وہ کمپلیٹ مل جاتی ہے that is called trial balance اور اس کو ہم کہتے ہیں summary اب this world یہ تینوں کام کس کے ساتھ ہوتے ہیں کس کے اوپر ہم یہ تینوں کے تینوں کام پر فارم کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ business activities جو ہماری business کی transactions ہوتی ہیں جو ہماری business transactions پر فارم کی جاتی ہے جو ہماری business activities ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہم یہ تینوں کام کر رہے ہوتے ہیں بزنس activities کیا ہوتی ہیں sales purchases expenses incomes ایکسٹرا جو بھی کام بزنس میں کیا جاتا ہے جس کا مقصد پیسہ کمانا ہو جو پیسے کے لیندین میں انوالو ہو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں بزنس ٹرانزیکشن تو بزنس ٹرانزیکشن کے ساتھ ہم یہ کام کرتے ہیں اور اب یہ کرتے ہیں کہ اس طرح سے ان اسپیسیفک وی ایک خواست فارمیٹ ہوتا ہے مطلب ہم لائنز لگاتے ہیں بقاعدہ لائنز لگا کر وہ ہم فارمیٹ ون بائی ون جب ہم کوسٹنز شروع کرے گے جنرل جنرل کا یا لیجرز کا یا ٹرائل بیلس کا تو ہم اس کا بقاعدہ پرفارمیٹ بنا کے بقاعدہ پرفارمہ بنا کے ہم کرے گے اور یہ سب کیے کیوں جاتے ہیں ہم کو خاص انفرمیشن لینا چاہ رہے ہوتے ہیں ہم اپنے بزنس کی کو خاص انفرمیشن کلیکٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس لیے ہم یہ سارے کے سارے کام کرتے ہیں اب وہ خاص انفرمیشن کونسی ہے ان خاص انفرمیشن کو ہم نام دیتے ہیں فائننشل انفرمیشن مالی یہ حالتی ہم جانا چاہے لیں نا ہمیں بزنس سے اور کنسرم کیا ہے ہمیں یہ نہیں بزنس کا کنسرم کہ بزنس کی دکان کہاں پہ ہے ہمیں تو بزنس سے پروفٹس آئی ہیں ہمیں تو بزنس کی فائننشل پرفارمس کا دیکھنا ہے کہ آیا کہ ہماری فائننشل پوزیشن اس وقت کہاں پہ ہے ہم سٹرونگ ہیں یا ویگ ہیں مالی دور پر ہم کہاں پہ ہیں تو ان چندوں کو جانچنے کے لیے ہم اپنی فائننشل انفرمیشن کلیکٹ کرتے ہیں اب ان فائننشل انفرمیشن کو کلیکٹ کرنے کے لیے ہم کیا ہے ہم اپنی فائننشل سٹیٹمنٹس بناتے ہیں ہماری فائننشل سٹیٹمنٹس دیر سٹوڈنٹس بنتی ہیں ویسے تو فائننشل سٹیٹمنٹس آلموسٹ پانچ طرح کی ہیں پانچ طرح کی financial statements ٹوٹل بنتی ہیں لیکن آپ کے لیول پر icon part 1 کے لیول پر صرف دو financial information جو ہے وہ ہمارے ہاں use میں آئے گی جس میں پہلی ہے income statement income statement is also called اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے وہ کہہ ہے profit and loss account income statement کا ایک یہ بھی نام ہے ہم income statement بنا رہے ہیں ہم اپنی income کو check کرنے جا رہے ہیں ہم اپنے profit and loss کو check کرنے جا رہے ہیں تو یہ ہم ایک income statement بناتے ہیں ایک ہمارے لیول کی وہ income statement ہے اور دوسری جو ہے وہ ہے balance sheet balance sheet کیا ہوتی ہے اس کو بھی ہم ابھی discuss کرتے ہیں تو پہلے ہم discuss کریں گے income statements یا profit and loss کو income statements یا profit and loss dear students ہم کیا calculate کرتے ہیں ہم اپنی profitability کو μεیر کرتے ہیں profitability کیا ہوتی ہے profitability means either we are earning profits کیا ہم نفع کمار رہے ہیں орویا سفرنگی لاس یا ہم لاس میں جارہے ہیں ہم اپنے پروفٹس اور لاسز کو چیک کرنے کے لئے ہم اپنی انکم سٹیٹمنٹ بناتے ہیں ہم اپنے پروفٹ اور لاسز بناتے ہیں اب یہ انکم سٹیٹمنٹ کی پروفٹبیٹی کیسے چیک ہوتی ہے تو یہ چیک ہوتی ہے ہماری ایکسپینسز اور انکمس ہم اپنے ایک سپیسفیک ڈیوریشن کے اور یہ یوری طور پر ایک سال ہوتا ہے اپنی ایک سال کی تمام ایکسپینسز اور انکمز کو چیک کرتے ہیں کمپیر کرتے ہیں اور اگر ہماری انکمز بڑھ جائیں ہمارے اخراجات سے اگر ہماری آمدنیاں بڑھ جائیں تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم پروفٹس کمارے ہیں اور دوسری طرف وائس ویرسہ اگر ہماری انکمز کم ہو جائیں اور ہماری اخراجات بڑھ جائیں ہماری ایکسپینسز بڑھ جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ یار سفرنگ ان لاؤس expenses اور income سے is it clear اگر یہ کوئی problem ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں وہ آپ clear کر سکتے ہیں آپ اس کے comments کے اندر یا آپ personally پوچھ سکتے ہیں یا آپ college کے number پہ اس کے اوپر highlight ہو رہا ہے اس number پہ آپ call کر کے پوچھ سکتے ہیں تو آپ information لے سکتے ہیں second statement is balance sheet balance sheet کیا ہوتی ہے balance sheet shows the financial position of business balance sheet کیا کرتی ہے یہ business کی financial position یہ business کی مالی حالت کو دکھا رہی ہوتی ہے کہ either we are strong or we are weak کیا ہم مضبوط ہیں اب یہ مضبوطی اور کمزوری کہاں سے calculate ہوگی تو یہ میر کی جائے گی ہمارے پاس availability of cash سے availability of assets سے کہ ہمارے پاس کتنا cash ہے کتنے assets available ہیں جتنا cash زیادہ ہوگا اتنے ہم stronger ہوں گے business میں اور جتنا cash تھوڑا ہوگا اتنے ہم weaker ہوں گے business میں تو business کے اندر balance sheet کو ہم کیسے میر کرتے ہیں اس کا میر کرنے قریبی دو ہی چیزیں ہیں اس میں ایک ہے assets اور دوسری ہیں liabilities تو ہم assets اور liabilities کو compare کر کے ہم میر کر رہے ہوتے ہیں کہ either we are strong or not assets کیا ہوتے ہیں assets ہوتے ہیں resources of business ان کے ہم detail پڑھیں گے جب ہم اس chapter پر آئیں گے پھر میں جسٹ آپ کو briefly describe کر رہا ہوں assets کیا ہوتے ہیں resources of business وہ تمام چیزیں جن سے business کیا جاتا ہے وہ کہلاتے ہیں assets مثال کی طور پر building کیا building کے بغیر college بن سکتا ہے impossible سی بات ہے building ایک asset ہے furniture college میں chairs نہ ہو یہ tables نہ ہو تو کیا classes چل سکتی نہیں چل سکتی cash پیسے نہ ہو تو کیا business چل سکتا ہے نہیں چل سکتا تو یہ تمام چیزیں business کی resources ہیں یہ تمام چیزیں business کے assets ہیں تو assets are called resources of business who generate sources جو business کو آگے چلانے کے لیے کارامت ہوتے ہیں ان کو ہم assets کہہ دیتے ہیں and liabilities liabilities are obligations of business payables of business جو business نے ادا کرنے ہیں جو business کے اوپر ادھار ہیں جو business نے کرز لیے ہوئے ہیں جو لوگوں کو business نے repay کرنے ہیں those are called liabilities تو dear students ان کے ذریعے ہم assets اور liabilities کے ذریعے اپنی financial position کو چیک کرتے ہیں تو یہاں تک آج کا ہمرا lecture ہے میں دوبارہ review تھوڑا سا دیتا ہوں آج ہم نے کیا پڑھا آج ہم نے introduction کیا ہے accounting کا کہ accounting کیا ہوتی ہے accounting کے اندر main ان تین کام کیا جاتے ہیں recording classifying اور summarizing کس کے اوپر کیا جاتے ہیں یہ business کی transactions کے اوپر کیا جاتے ہیں کس طرح سے کیا جاتے ہیں خاص format میں کیا جاتے ہیں اور کیوں کیا جاتے ہیں یہ ہم information خاص information لینا چاہ رہے ہوتے ہیں اس لیے ہم یہ سب کرتے ہیں تو اس سارے کو ہم نام دے دیتے ہیں accounting کا dear students آپ کا بہت شکریہ اس کو آپ چینل کو subscribe کریں lecture کو دیکھیں کوئی بھی question ہے کوئی بھی ambiguity ہے کوئی بھی problem ہے تو ہم یہاں پہ حاضر ہیں آپ ہم سے question پوچھ سکتے ہیں جی بہت شکریہ